نمشکار دوستو سب بھی پینشن دھارکوں کا میں ایک بار پھر سے ہار دیکھ سواگت کرتا ہوں دوستو بڑی اپ ڈیٹ پینشن ریویجن کو لے کر نکل کر آئی ہے جیہاں دوستو آپ سب بھی ایک بار جلدی سے جل جائیں اس کے بعد ہم آپ کو بلکل ڈیٹیل میں شیئر کریں گے دوستو آپ سب بھی کو پتا ہے کہ پینشن ریویجن کو لے کر ہمارے پینشن دھارک ویٹ کر رہے ہیں لگاتار جو ون رینک ون پینشن سرکار نے لاغو کر رکھی ہے پہلے تو آپ کو کلیر کر دیں کہ اس کے ایک ورڈنگ ہی آپ کا ریویجن ہوگا اور ہم آپ کو ویڈیو میں بلکل ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ کتنا ریویجن کے بعد آپ کی بڑھ اتری ہوگی رینک وائچ اور اس کے ساتھ کتنا آپ کو ایریر ملے گا وہ بھی ہم آپ کو بلکل ڈیٹیل میں بتائیں گے دوستو ایک بار ویڈیو کو لائک جرور کر دیں ویڈیو کو اینڈ تک دیں گے جس سے آپ کو بلکل کمپلیٹ سمجھ میں آئے کہ اس پر ہگار سے آپ کی رینک وائچ فیملی اور جو فیملی پینشن ہے اس کے میں آپ کا انکریزمنٹ ہونا ہے اور جو آپ کا اپنے حق سے منجیت رہے ہیں دوہجار انیس سے لے کر دوہجار بائیس تک کا آپ کو ایریر بھی ایک ساتھ بھوگتان کیا جائے گا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں بلکل ڈیٹیل سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹیبل میں آپ کی کوالی فائنگ ڈیر اوپ سرلیس کے اکورڈنگ آپ کی جو بھی رینک ہے یعنی کہ اگر ہم سپائی رینک کی بات کرتے ہیں تو سپائی رینک کی ہم بیسک پر دیکھیں تو سترہ ہجار ایک سو تیس روپے ٹو پوائنٹ فائف سیون فیٹمنٹ فیکٹر کے اکورڈنگ ہے اگر اس میں ریویجن جیسے ہی ہو جاتا ہے تو تین ہجار ستر روپے کی بڑھوتری کے ساتھ آپ کی پینشن ہو جائے گی بیس ہجار دو سو اس کے بعد اگر ہم نائک رینک کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کی تین ہجار تیس کے بڑھوتری کے ساتھ آپ کی پینشن ہو جائے گی اکیس ہجار چار سو پچاس یہاں پر آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ آپ کی رینکس کے اکورڈنگ دیا گیا ہے آپ کلیر لی دیکھ سکتے ہیں رینک کے اکورڈنگ یہاں پر بیسک پینشن دی گئی ہے اس کے بعد آپ کی بڑھوتری دی گئی ہے جیسے حوالدار رینک کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو انتیس سو چھپن روپے کی بڑھوتری کے ساتھ پینشن بڑھ کر ہو گئی تیس سو تیس ہجار پچیس روپے اس کے بعد نائب سو بیدار کی اگر ہم دیکھتے ہیں تو چوبیس سو اکیانویں بڑھ کر چھپیس ہجار سات سو اکتاری سیسی پرکاسی بارہ سو چھانویں کی بڑھوتری ہیں یہاں پر صوبیدار رینک اور تیرہ سو ایک روپے کی بڑھوتری صوبیدار میجری ہے آپ کی بیسک پینشن میں بڑھوتری ہے جو آپ کے انگریجمنٹ ہونا ہے یہاں پر فیملی پینشن کے لئے بھی کرائیڈیا دیا گیا ہے بیڈو سپائی ہو گیا نائک ہو گیا حوالدار ہو گیا یہاں پر بڑھوتری دی گئی ہے 3864 روپے سپائی رینک کے لئے چوالی سو انچاس نائک اور چھتی سو ستتر حوالدار کے لئے اس کے بعد یہ تھی آپ کی بیسک پینشن اس میں آپ کو کلیر لی آپ کو بتا دیا ہے یہ آپ کی بڑھوتری ہونا ہے بیسک پینشن میں اب ہم بات کر لیتے ہیں اپروکس ایریئر ویلیو کی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ جو ایریئر آپ کو ملنا ہے ایک بار ہم آپ کو ڈیفرینس یہاں پر بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ کی اصلی جسے لاغو کروانے کے لئے ہمارے جو پینشن دھارک ہیں لگاتار 2016 سے سنگرش کر رہے ہیں اور آفٹر کیس ہونے کے بعد بھی ابھی بھی وہاں پر جنتر منتر پر دھرنا پردرشن چاہ رہی ہے تو میں ایک بار آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ان کے لئے ایک بار کمنٹ میں جو ان کی جنگ ہے اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے ان سبھی پینشن دھارکو کو ان کے حق سے ونشیت رکھا گیا جس کی وجہ سے یہ سب پروٹیسٹ چل رہا ہے تو ان کے لئے ایک بار کمنٹ میں تھانکس چلوڑ لکھتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر جو ون رینک ون پینشن جس پر ہمارے پینشن دھارک مانگ کر رہے ہیں وہ اگر لاغو کر دی جاتی تو آپ کو ایریر ملے گا 2016 سے اور جو اپروکس اگر ہم راؤنڈ فگر میں دیکھیں تو دو لاک چون ہچار کے قریب آپ کو ایک سپائی رینک کا ہوگا اور نیک رینک کی بات کرتے ہیں تو دو لاک پچاس ہچار سمتنگ جو راؤنڈ فگر یہ اپروکس ہے کتنا فائدہ آپ کو ملے گا لیکن یہاں پر کیس رسپوزڈ ہو چکا ہے اور ریبیجن کے عادے سے دے گئے ہیں جو گورنمنٹ نے لاغو کری تھی اس کے ایک ورڈنگ آپ کو 2019 سے 2022 سال کا ایریر ملے گا وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو جو آپ کا 2019 سے 2022 تک کا ایریر ہے ایک سپائی رینک کے لئے وہ قریبا راؤنڈ فگر میں دیکھیں تو ایک لاک اٹھارہ ہجار روپے ہے اور ایک نائک رینک کے لئے اگر ہم بات کرتے ہیں تو نائک رینک کے لئے ایک لاک سولہ ہجار کے قریبا یہاں پر جو آپ کی بڑھوتری ہے آپ کے ایریر ہے ایک تو چیز یہاں پر بلکل تیگر ہے کہ آپ کا جو ایریر ہے جتنا بھی بنتا ہے فیلحال یہ اپ ڈیٹ ہے کہ اور اوپی ٹو کے ایک ساتھ ہی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرنے کے ندیس یہاں پر سپریم کورٹ نے صاف طور پر دیئے ہیں تو یہ بڑی اپ ڈیٹ یہاں پر نکل کر آ رہی تھی کبھی بھی آج یا کل اپ ڈیٹ آ جائے گی کیونکہ تین مہینے کا سمیہ ہی کے اندر سرکار کو دیا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے دوبارہ سے بھی سرکار کو فٹکار لگاتے ہوئے تدکال جیجمنٹ جاری کیا ہے کہ جل سے جل پینشن ریویجن کی جائے تو دوستو آپ کی کوئی بھی کنفیوجن ہے آپ کلیر کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سسکرائب کرنے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جس سے ان کا بھی کنفیوجن دور ہو یہ بلکل تیہ ہے وہ تو ہونی ہی ہونی ہے جو آپ کی اوروپی ٹو ریویجن ہے اور یہ ایریر آپ کے خاتوں میں ایک ساتھ آئے گا تو جتنے بھی ہمارے پینشن تھا رکھیں جو چاہتے ہیں کہ پینشن ریویجن کو اور نہ لٹکائے جائے جل سے جل پینشن ریویجن کی جائے جو ایک وارگمنٹ میں ییس ضرور لکھیں دوستو پھر ملتے ہیں نئی اپ ڈیٹ کی ساتھ تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھار